ملائی چکن کوفتہ ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا چوبٹ کیا ہوا پیاز اس کے بعد ہم نے تین سے چار ہری میچے لیے ہیں جن کو آف آف کٹ کر لیا ہے دو بریڈ لیے ہیں اور ان کو جو ہے ہم یہاں پہ اس طرح سے توڑ کے اس کے اندر ڈال دیں گے تو فرنس یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بار میں ہمارا جو چکن جتنا بھی آیا تھا مکسر کے اندر وہ ہم نے پیس لیا ہے دوسرا راؤنڈ میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے چکن کے اندر تو دو چمچ دیسی گھی ڈالا ہے آپ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چمچ ڈالا ہے نمک نمک آپ اپنے سوات کے انورزار ڈالیں اور یہاں پہ ایک چمچ ڈالیں گے زیرہ اور اس کو بھی ہم پیس لیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے ایک چمچ اور اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ہری میرچیں لے ہیں تین سے چار ان کو بارک چوب کر لیا ہرادانیہ لیا ہے اس کو بھی ڈال کے اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم نے جو ہے کڑائی میں اپنا تیل گرم کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے بارک چوب کر لیا ہے اس کو ہم نے لائٹ براؤن فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دے ہیں نئے ہیں دس سے بارہ کاجو اور ان کاجو کو بھی ہم نے فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد لائٹ براؤن ہی فرائے کرنا ہے اور ان کو ہم نے نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اب ان کو نکال لیا ہے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم ان کا پیسٹ بنا لیں گے پیاز اور کاجو کا اور اب یہاں پہ ہاتھوں پہ تیل لگا کے ہم نے کوفتے بنا لینے سارے تو اسی طرح سے آپ کو ساری کوفتے ہاتھوں پہ تیل لگا لگا کے بنا لینے آپ تیل لگا کر بنائیں گے تو آپ کے کوفتے جو ہے آپ کے ہاتھوں پر چپکیں گے نہیں اور اچھے طریقے سے بن جائیں گے اب یہاں پہ ہمارے کوفتے بن کر تیار ہو گئے ہیں سارے اب یہاں پہ ہم گریوی کے لیے لیں گے کھڑے مسالے دال چینی سفید الائچی کالی کرلی بڑی الائچی اور کالی میرچ لوں گے دھنیا پورڈر ایک چمچ اور دو چمچ لیا ہے ہم نے سفید میرچ پورڈر اب یہاں پہ ہم نے تیل گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کوفتے ڈال دی ہیں اپنے سارے اور کوفتے ڈالنے کے بعد ہم نے جو ہے سارے کوفتوں کو اس طرح سے لائٹ براؤن کر کے فائے کر لینا ہے لگاتار آپ کو ان کو چلاتے رہنا ہے اور اب یہاں پہ ہمارے کوفتے بھی فائے ہو گئے ہیں اب ہم کریں گے گریوی کی تیاری تو یہاں پہ ہم نے تیل کے اندر سارے کھڑے مسالے ڈال دی ہیں تھوڑی سی جاویتری بھی ڈال دی ہے اور ایک چمر ڈالا ہم نے اس کے اندر زیرہ باقی کے وہی کھڑے مسالے ہیں اور یہاں پہ ایک چمر ڈالیں گے ادھر کھڑے مسالوں کے ساتھ ادھر کھڑے مسالوں کے پیسٹ کو اس طرح سے اچھی طریقے سے فائے کر لیں گے مکسر میں ڈال کے پیاز اور کاجو کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے دھنیا اور سفید میچ پورڈر کا پورڈر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور وہ بھی اس طرح سے ہم نے دے کے فرائے کر لیا اب اس کے اندر ہم نے پیاز اور کاجو کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اسی سٹیج پہ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم نے بھوننا ہے لگتار تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دو چمچ فیٹا ہوا دہی اور دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو لگتار چلانا ہے تاکہ دہی جو ہے پھٹے نہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے نمک نمک آپ اپنے اس وقت کے انصار ڈالیں اور ہم نے یہاں پہ آدھا چمچ نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد پھر سے فرائے کرنا ہے اب اس نے جب تار چھوڑ دیا ہے یعنی کہ تیل اس کا اوپر آ گیا تو ہم اس کے اندر ایک کپ کی برابر کریم ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے کریم بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے دو منٹ کے لیے چلا کے کوفتے ایڈ کر دینے ہیں اور کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ ایک بڑا کپ ہم نے بھر کے ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالنے جتنی گاڑی یا پتلی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے اب یہاں پہ ہم نے دس میٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھ دینا ہے ڈھکن ڈھک کے تاکہ کوفتوں کے اندر اچھی طریقے سے مسالہ ایبزورب ہو جائے اور ہمارے ملائی چکن کوفتے بن کر ہو گئے تیار تو فرنس بہت ہی سیمپل اور ایزی سی ریسیپی ہے ہماری اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل آسانوں کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری سیمپل اور ایزی سی ریسیپی کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لاف تک ضرور دیکھیں اور آج کے بلوگ میں اتنی اللہ حافظ